نمسکر دوستو آپ سب ہمارے چینل میں سواگت ہے جیسے بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ وہ ڈیٹیلز کیبل ہے یہ والا کیبل آپ لوگ دیکھ رہتے ہیں وہ ڈیس میں لگا ہوتا ہے اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ خراب ہے یا صحیح اپنے ہی آپ گھر پہ سیٹ کر سکتے ہو یعنی اس کو جان سکتے ہو یہ کیسے صحیح ہے خراب ہے ہمیں کہ نہیں پتا چلتے ہیں یہ خراب ہے صحیح ہم کیسے پتا کرتے ہیں آپ کو میں بتانے والا ہوں کیسے آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے صحیح تو ویڈیو کو لاس تک بنے رہی ہے ہمارے چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ وائر وائر چیک کرنے کے لئے آپ کو سیٹ اپ باکس میں بتاؤں گا میں کیسے چیک کرنا صحیح یا خراب اور آپ کے پاس اگر ملٹی میٹر ہے ملٹی میٹر سے میں چیک کرنا بتاؤں گا کیسے خراب ہے صحیح یہ بھی بتائیں گے کہ جو لنب سے سیٹ اپ باکس میں وائر کنیکٹ ہے کیسے کنیکٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاس تک بنے رہنا سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے وائر کو چیک کر یہ کنیکٹر آپ کو دیکھ رہا ہے کنیکٹر ٹھیک کنیکٹر آپ کا صحیح سے لگا ہونا چاہیے ٹھیک اور یہ کنیکٹر صحیح جو پتلے والے وائر ہوتے جو جالیدار ہمیں دیکھتے ہیں کنیکٹر کو جو بیچ والا دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ لوگ یہ جو پوائنٹ دیکھ رہا ہے پوزیٹیو والا اس کا ایک بھی وائر یعنی جو جالی والے ہوتے ہیں پوزیٹیو والی وائر سے ٹچ نہیں ہونا اگر ایسا ہو گے جب آپ کنیکٹر سیٹ اپ باکس میں لگائیں گے تو آپ کا سیٹ اپ باکس بند ہو جائے تو چیک کرنا بتاتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک بنے دینا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ رہا ڈیو والا وائر ٹھیک آپ کو کیسے چیک کرنا ہے میں آپ کو یہ میرے پاس ہے آپ کو میں چیک کرنا بتا رہا ہوں آپ اپنے جو ڈیو ڈیس میں لگا ہے وائر تو آپ کو کھولنے کی کوئی جو روز میں کیسے چیک کرنا ہے خراب ہے یا صحیح تو آپ کو میں بتانے سب سے پہلے ہم میں کیا کروں گا کہ اس میں دیکھ سکتے ہو چار کنیکٹر لگے ہوئے تو میں اس میں دو ہیں ملٹی میٹر ملٹی میٹر ملٹی میٹر ملٹی میٹر سے آپ کو لوگ میں چیک کرنا بتاتا ہوں سب سے پہلے کیا کریں گے یہ رہا کنٹیو نیو ٹی موڈ ہمیں کنٹیو نیو ٹی موڈ پر لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہو کنٹیو نیو ٹی موڈ لگا ہوا اس کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ دیکھیں اگر ایسے کر رہا ہوں تو ہمیں کیا دیکھ رہا ہے بیپ کی آواز ہے ساؤنڈ سا آ رہا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگے ہمیں لگانے پر بیپ کا ساؤنڈ اپنے اس سے کیسے وائر کو چیک کریں گے اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر تو اس کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو لنب سے وائر کو کھول لینا ہے اور سیٹ اپ باکس سے وائر کو کھولنا ہے جو کنیکٹر ہیں آپ کے کنیکٹر صحیح سے لگے ہونا چاہیے جو جالی والے وائر ہوتے ایک بھی وائر آپ کا بیچ والے وائر سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے دونوں طرف سچے سے کنیکٹر لگانا کیسے چیک کرنا ہے وہ طریقہ جانئے ایک وائر کو ہم لیں گے جو ملٹی میٹر کا ہے ٹھیک ایک ملٹی لیں گے ہمیں ایک یہاں باڈی پہ لگانا ٹھیک باڈی پہ لگائیں گے آپ اس والے وائر کو میں باڈی میں لگاتا ہوں دیکھ سکتے باڈی باڈی میں لگایا ہم کو بیپ کی آواز ملے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک باڈی میں اسے گراؤنڈ لگ رہا کنیکٹر باہر والے میں لگائیں گے بیچ والے میں لگائیں گے ٹھیک بیچ والے میں ہمیں کوئی بھی ریڈنگ یعنی کوئی بیپ کی آواز نہیں دیکھ سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے ہم بیچ والے وائر یعنی یہ ہم لگاتے ہیں تو اس میں بیچ کیا ہو جا رہا پر اس میں آپ کیا کریں گے کہ ہم بیچ والے بیچ والے وائر میں سے لگائیں گے ٹھیک بیچ والے وائر لگایا پھر میں بیچ والے وائر لگاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ سکتا ہوں بیچ والے وائر میں سے میں بیپ کا واز ہمیں لہا ہے آپ بیچ والے میں لگانے کے پاتھ ہم گراؤنڈ بانے جو سائیڈ میں دیکھتا اس میں ہمیں ریڈنگ کو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بلکل صحیح وائر ہمارا ہے ٹھیک اچھے سے کنیکٹر آپ کو لگانا ہے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا اگر وائر کہیں سے جوائنٹ وغیرہ ہے آپ کا وائر کہیں سے جوائنٹ ہے کٹا پھٹا ہے تو آپ کو صحیح سے کنیکٹر وغیرہ لگا لینا ہے ٹھیک آپ کو میں سیٹ اپ باکس بھی بتاؤں گا کیسے آپ لوگ صحیح کر سکتے ہو وائر کا آپ چیک کر سکتے ہو ٹھیک آپ کا اگر وائر کہیں آپ بیچ بھی اسے کارڈ کے دیکھ رہے ہوگی ہمیں جو بیچ والا پوزیٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں بیچ والے میں سے کارڈ کارڈ کے دیکھ رہے ہو آپ تو اس میں جنگ وغیرہ بیچ والے وائر میں لگا ہوا اگر تھوڑا وائر جوائنٹ جہاں سے لگا وہاں پہ جنگ لگا ہے وانت کارڈ سے آپ لوگ جوڑ سکتے ہو اگر سارے وائر میں آپ تھوڑا تھوڑا دوری کے کارڈ پر دیکھ رہے ہوگی ہمیں بیچ والے جنگل سارے وائر میں لگا ہوا ہے بیچ والے پوائنٹ میں تو آپ کو وہ وائر آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو سیٹ اپ باکس وائر کو چیک کرنا بتاؤں گا کیسے صحیح ہے آپ کو میں نے ملٹی میٹر سے تو بتایا دیا آپ لوگ کیسے چیک کر سکتے ہو وائر کو کیسے چیک کر سکتے ہو یہی نہیں کہ ڈی جس کے بل ہی آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کسی بھی کوئی بھی چیز آپ لوگ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیٹ اپ باکس کو آن کر لیا ہے اور یہ رہا ڈی سولا وائر میں نے ملٹی میٹر سے آپ لوگ کو تو بتایا ہی ہے کیسے چیک کر سکتے ہو لیکن سیٹ اپ باکس میں آپ کو کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے جو اعمال لیتے ہیں کہ آپ کا یہ وائر کنیکٹر میں لگیا اچھے سے لگا لیا آپ کو کرنا کیا ہے ٹھیک آپ کو لگانا دیکھ سکتے ہو ہمارے سیٹ اپ باکس آن ہے میں اسے لیچچ کے بل کو اس میں لگا لیتا ہوں ٹھیک اس میں لگا لگا دیا ٹھیک ہے اس میں لگانے کے بعد کو بتاتا ہوں کیسے آپ لوگ چیک کر سکتے ہو ٹھیک آپ کو میں نے چیک کیا دیکھ سکتا ہو جو آپ کا بیچ والا وائر اسے آپ نے کنیکٹر کو پیچھے انپوٹ والے میں لگا دینا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہو کہ میں کیا کرتا ہوں جو بیچ والا آپ کا وائر ہے اس کو ٹچ کرنا ٹھیک ٹچ کرنے کے لئے میں کیا کروں گا یہ دیکھ سکتا ہو آپ کو لگے میں ٹیسٹر کا یوچ کر رہا ہوں تو اس کو میں بیچ والے سے آپ کو میں اوپر دیکھا دیتا ہوں ایسے کر رہا ہوں ٹھیک آپ کو دیکھنا میں بیچ والے سے گراؤنڈ اس کو ٹچ کر دیتا دیکھ سکتا آپ اس کا دیکھ سکتا ہو اس کو سٹٹ اپ باکس ہمارا بند ہو اگر آپ سے ہو رہا ہے اگر آپ ٹچ کر رہے ہیں زیادہ دیر تک آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے ٹھیک لگا کے ہی نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے کریں گے تو آپ کی سمجھ سے دور دیکھ سکتا ہو سٹ اپ باکس بھی آن ہو چکے اس کا مدلہ پہ ہمارا ہمارا وائر صحیح اگر مال اس میں ٹچ کرنے کے بعد آپ کا سٹ اپ باکس نہیں بند ہو رہا ٹھیک آپ کو کنیکٹر صحیح لگانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر بیچ والے وائر میں جنگ وائرہ سارے وائر میں لگا ہوا ہے تو آپ کو بھائی وائر پدلنے کی ضرورت ہے ٹھیک آپ کو ایسے کرنا ہے کنیکٹر کیسے لگانا ہے اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو میں اچھے طریقے سے بتاؤں گا کی کیسے آپ لوگ کنیکٹر لگا سکتے ہو یا دیکھو یہ لوگ ہو چاہے نہ ہو کنیکٹر کنیکٹر ہونا ضرور ہے کنیکٹر سے ہوگا کہ بڑھی سے آپ کا لگ جاتا ہے اگر لوگ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو ٹیپ وغیرہ اچھے سے آپ کو بتا دوں گا کسے لگایا جاتا ہے ٹھیک تو آپ کو کرنا کیا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سسکر کرنا ہے اور گھنٹی والی نشان کو آل پر سیلیکٹ کرنا ہے تب ہی آپ کو جانکاری صحیح نولیج ملے گا ہمارے چینل پر میں اچھے اچھی ویڈیو ڈالتا ہوں اگر کوئی بھی کمی لگتی ہے یا کمنٹ ہے تو آپ کو کمنٹ میں باکس میں جا کر کمنٹ کر دینا ہے میں نیسٹ ویڈیو ڈالتا ہوں تو آپ کو میں بتانے کی کوشش کیا ہوں دیکھو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو وائر ٹھیک مال لیتے ہیں کہ آپ نے کنیکٹر کو لگایا ٹھیک لگا لیا کوئی بات نہیں جیسے آپ سیٹ اپ بوکس میں لگا رہے ہیں عمال لیتے ہیں وائر کو لگا رہے ہیں اس سیٹ اپ بوکس میں ٹھیک آپ کا سیٹ camp ب بوکس بند ہو رہا ہے جیسے ہی آپ ایسے وائر کو لگائیں گے یعنی میں لگا رہا دیکھو جیسے میں لگا رہا ہوں تو آپ کا سیٹ اپ بوکس بند ہو جائی اس کا مطلب کیا آپ کی مائنس پلاس منز ایک دوسری وائر ٹچ ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہمارا سیٹ اپ باوکس لگاتے ہی بند ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی چیک کرنا ہے آپ کی سارے سمجھیں دور ہو جائیں گی آپ کو کرنا ہے کہ ایسا ٹچ میں لگا لینا ہے ایک بار سے ٹچ کرنا ہمان لیتے ہیں کہ ٹچ کرنے کے بعد ہمارا سیٹ اپ بوکس نہیں بند ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا مطلب ہے بایر کو صحیح سے آپ کو جوینٹ وغیرہ کرنا ہے ایک بیوار ٹچ بغیرہ ہے آپ کو صحیح سے کنیکٹر وغیرہ لگانا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ بالا خود جائے گا آپ کو میں بتا تھا ہومکہ ہمانہا آلن بی سیٹاپ باکس میں کنیکٹ ہے کی نہیں آپ کوک سے پتہ چلی گا کھئے کنیکٹ ہے کھئے تو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھ سکتا ہمارا سیٹاپ آن ہے میں انپوٹ والے میں کرتا ہوں کہ اس میں ڈنچرم والا وائر ہم کہتے ہیں اس کو لگا لیا دیکھ سکتا ہوں میں نے لگا لیا ہم لگا اگر کشیر پر کنک کرتہ ہے لگا دیکھ سکتے ہیں آمند بھی improved یہ اگر میں لگتا ہوں کی کوشش کروں گا تو آپ کو وائر ایسے سو لن بی رہا آپ کو کرنا دیکھ سکتا ہوں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہمارا لن بی اور سٹ اپ بوکس میں کنیکٹ ہے نہیں کرنا آپ کے ریموڈ میں سیگنل والا بٹن ہوگا تو اس میں دیکھ سکتے ہو کہ اس میں زیادہ چلانے کی وجہ سے اس میں نمبر میٹ چکے ہیں کیا کہ نیم دکھا تھا پہ لیکن آپ کے سٹ اپ بوکس ریموڈ میں آپ کا سیگنل والا بٹن سیگنل والا بٹن دبائیں گے جیسا دیکھ سکتے ہو اگر اس طرح کا سٹ اپ بوکس آپ کو سیگنل والا بٹن دبائیں گے دیکھ سو جیسا ہم نے دبائے تو ہمیں کیا دیکھا پی جیو چار ٹھیک پی جیو تین چار ہم کو دیکھ رہا ہے اس کا مطلب کا ہے کہ ہمارا لن بی سے اور سٹ اپ باکس میں وائر کنیکٹ ہے اگر جیرو جیرو دیکھ رہا ہے آپ کا جیسا ہمارے اس طرح کا سٹ اپ باکس آپ کو جیرو جیرو دیکھ رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کرنا کیا ہے جو وائر ہے آپ کو صحیح سے لگانے کی ضرورت ہے آپ کو کنیکٹر لن بی بغیرہ صحیح سے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے ٹھیک اگر آپ کا سنگل سٹ ہوں گے تو آپ کے نمبر یہاں پہ چالیس پچاس ساٹ ستر آسی جتے سے اچھے ڈسٹ ہوں گے آپ کے سنگل اتنے اچھے سے ملیں گے آپ کو میں نے کوشش ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں دینی کی میں نے کوششش اگر کوئی بھی ابھی بھی پرولم ہے تو کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کی پرولم ہوگی نہیں ساری سمجھوں کا سمادان آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کیا ہے آپ کو میں نے ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہو آپ کو سٹ اپ باکس میں وائر کوٹ سٹس ہے نہیں چیک کر سکتے ہو کیسے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے ایسے لگائیں گے انپٹ والے میں جرہا سخلی ٹچ کرنا آپ کو ٹچ زیادہ دن تک نہیں رکھنا ہے کہ آپ کو لگا کر ہی رکھنا ہے ٹچ کریں گے ہٹا دیں گے کہ ہمارا سٹ اپ باکس اس سے پتا چل جائے کہ اگر ڈسپلی اپی بند ہو جاتی ہے تورنٹ لگانے پر تو آپ کا ملٹ وائر صحیح ہے آپ کو ایسے لگائیں گے اگر مان لیتے ہیں کہ اگر وائر آپ کو سٹ اپ باکس میں ہی لگا رہے ہیں لنب سے جوڑا ہوا ہے آپ کو لگا رہے ہیں سٹ اپ باکس یعنی آپ کا دیکھو بند ہو جاتا رہا ہے ٹھیک تو کیا کرنا ہے کہ لنب سے کھول کر دوبارہ لگانا ہے دیکھنا ہے کہ ہمارا سٹ اپ باکس بند ہو رہا ٹھیک ہے آپ کو صحیح سے وائر صحیح کنیک کر دینا ہے کہ آپ کو کوئی میں صحیح نولد دینے کا آپ کو کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں آپ لوگ کو میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو دلچس وائر کیبل ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ سے چیک کرنا ہے ہم نے ساری انفارمیشن ملٹی میٹر سے آپ کو چیک کرنا بتا دیا ہے اسے تب باکس وائر کو کنیکٹ کرنا ہے یعنی چیک کرنا بتا دیا ہے آپ کو انبی سے وائر سے تب باکس میں کنیکٹ ہے یقین ہے وہ بھی بتا دیا ہے ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں نے دینے کی کوشش کی ہے اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے شینل کو سسکرائب کر دینا ہے اور اپنے دوستوں میں سیئر کرنا جو اس سے ریڈر سکھنا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی کمینٹ ہے کمینٹ باکس میں کمینٹ جرور کریں نیکسٹ اوڈو اس ٹاپک پہ جورو بنائیں بنانے کی کوشش کروں گا اگر کوئی بھی ہبھی ڈیٹ آوٹ ہے کمینٹ ہوں گے تک تک لئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں تک تک لئے جائے ہم جائے بھارت